مسلم لگ نون کے رہنما میا جاوید لطیف کا لائف سٹائل کیسا ہے اور اپنے ڈیرے پر آنے والے لوگوں کو وہ کیا کھلاتے پلاتے ہیں دسترخان برے والد صاحب کے زمانے سے کھل رہا ہے میاں صاحب وقت ضائع نہیں کرتے تو بتائیے گا کہ عام انتخابات سر پہ ہیں تبل بچ چکا ہے تو کس طرح سے تیارییں چل رہی ہیں تیاری تو جو الیکشن لڑنے والے ہوتے ہیں وہ سارا سال کرتے رہتے ہیں یہ انتخابات میں جب آپ جاتے ہیں تو اس میں تھوڑا تیزی اس میں آجاتی ہے باقی جو انتخاب لڑنے والے ہیں وہ تو سارا سال لوگوں سے رابطے میں رہتے ہیں میاں صاحب عوامی جو نمائندہ ہوتا ہے عوام کے ساتھ اس کے رابطہ بہت ضروری ہے رابطہ ہے تو عوامی نمائندہ ہے تو یہاں پہ جو آپ پہ ڈیرے پہ لوگ آنا چاہتے ہیں اپنے مسائل آپ تک کھنچانا چاہتے ہیں ان کی آپ تک رسائی کتنی آسان ہے آپ دیکھی رہے ہیں کوئی پبندی تو تھوڑی ہے تو میں میرے میرا بھائی باقی فیملی میمبرز ہم صبح بیٹھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق خدا کی جتنی خدمت ہو سکے جو ہم سے ممکن ہو وہ ضرور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے میاں صاحب یہاں پہ جو لوگ آتے ہیں مجارٹی کس طرح کی ان کے مسائل ہوتے ہیں جو وہ آپ کے گوشت زہار کرتے ہیں اور ان کی خواہش ہوتی ہے کہ آپ ان کو حل کریں اور آپ ان کو حل کرنے کے لیے ان کے مسائل کو کس حد تک جو ہے وہ جاتے ہیں دیکھیں مہگائی بہت ہے لوگوں کا بنیادی ایشو جو ہے وہ روزگار ہے لوگوں کا بنیادی ایشو جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہے لوگوں کی ڈیویلمنٹ کے حوالے سے ہے آپ اگر حکومت میں ہوتے ہیں تو آپ ڈیویلمنٹ کروا سکتے ہیں آپ حکومت کا حصہ نہیں ہوتے آپ وہ ڈیویلمنٹ ممکن نہیں ہوتی ہاں البتہ جو آپ کو بغیر ڈیویلمنٹ کے یا بغیر کسی آپ سرکاری عوضے کے جو ممکن ہو کوششی کو رلیف دینے کے لیے تو وہ کوشش کرتے رہتے ہیں میاں صاحب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں ساتھ ساتھ ڈیرے کی سہر بھی کرتے ہیں باتیں بھی آپ کے ساتھ کرتے رہیں گے میاں صاحب جب ہم ڈیرے پہنچے ہیں بڑی بڑی شاندار گاڑیاں جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ کھڑی نظر آئی ہیں تو آپ کو کون سی گاڑی رکھنے کا شوق ہے یا آپ کی سب سے پسندیدہ گاڑی کون سی ہے مجھے تو موٹر سیکل پر اٹھا لیں تو میں وہ بھی تیار ہوں میرے تو ایشوی نہیں ہے تو ان گاڑیوں میں سے آپ کی ملکیتی گاڑییں کتنی نہیں وہ دوست اب آپ آتے ہیں کوئی اس طرح سارا آپ کا جو ڈیرہ ہے اس کی جو تاریخ ہے اس کے بارے میں کیا کہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم تو کوئی پرانے کوئی پولیٹیشن نہیں ہیں کوئی خاندانی کوئی پسمنظر رکھنے والے لوگ نہیں ہیں میرے والد صاحب سے یہ سلسل شروع ہوا تو آج الحمدللہ ہم کیونکہ جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ہمارا تو اللہ رب العزت کے لطف و کرم سے ساری فیملی ہم ایک ہی چار دواری میں رہتے ہیں ہم پانچ بھائی ہیں پانچوں ہی ایک چار دواری کے اندر رہتے ہیں ایک ہی کچن ہے اور الحمدللہ یہ ساری جو خیر و برکت ہے یا لوگ محبت پیار کرتے ہیں یہ سب سے پہلے آپ کے فیملی آپ کے خاندان کی محبت کو دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی فیملی کے ساتھ کیسے ہیں ڈیرے کے اوپر یہ ڈائننگ ٹیبل لگاوا ہے اور کھانے وغیرہ بھی پکایا جا رہے ہیں تو کیا یہ روٹین میں ہی پکتے رہتے ہیں یا الیکشن کا سیزن آیا ہے تو اس وجہ سے جو عوام آ رہی ہے اس کو بلائٹ کرنے کے لیے نہیں یہ الحمدللہ سلسل چلتا ہی رہتا ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے تو وہ ایک دسترخان میرے والد صاحب کے زمانے سے ہے وہ چل رہا ہے سمیہ صاحب اندازاً جو ہے وہ روزانہ کتنی بنیاد پہ لوگوں کے لیے کھانا پکایا جاتا ہے اور کیا ڈیشیز ہوتی ہیں دیکھیں کوئی ڈیشیز لبی چوڑی نہیں ہے جو اپنی استطاعت کے مطابق ممکن ہو وہ یقیناً بانڈی شہ ہے اور اس طرح ہم کرتا ہے سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ سیناریو چل رہا ہے سولہ ماہ کے جو حکومت گزری مہنگائی نے عوام کی چیخیں نکلوا دیئے تو آپ حلقے میں جاتے ہیں تو کیسا رسپانس آتا ہے کیا نظر آ رہا ہے اگلے الیکشن دیکھیں جو تھا نا سولہ ماہ کی حکومت یقیناً اس طرح جو لوگوں کو تو اقوات ہی کہ مسلم بھی گاتی ہے تو عوام کو رلیف ملتا ہے اتنی چار سالوں میں تباہی ہو چکی تھی کہ ہم سولہ ماہ میں کوئی رلیف نہیں دے سکے بلکہ پچھلا ڈینٹ جو ہے اس کو کبر کرنے کی کوشش کرتے رہے جو لوگوں کو توقع ہے اور ہوتی ہے نواز شریف کی قیادت میں کہ جب مسلم بھی گاتی ہے مہنگائی کم ہوتی ہے روزگار کے مواقع ملتے ہیں وہ یقیناً یہ قومی حکومت نہیں کر سکی اور شاید میرا تو اس پہ ہے کہ نواز شریف کی قیادت کے بغیر یہ ممکن بھی نہیں تھا تو 2017 کا ہم پاکستان سولہ ماہ میں تو نہیں بنا سکے مگر یہ ضرور ہے کہ جس طرح وقت گزر رہا ہے لوگوں کو یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ سولہ ماہ حکومت کرنے والی جو قومی حکومت تھی اس کا قصور نہیں ہے مہگائی میں ہم نے سولہ ماہ میں جو دیکھا وہ چار سال کے اثرات دیکھے ہم نے جو سولہ ماہ میں کیا اس کے اثرات آدھ نگران سیٹ اپ میں نظر آ رہے ہیں تو اس سے لوگوں کو یقین ہے کہ نواز شریف انشاءاللہ جب دوبارہ آتے ہیں تو یہ ساری چیزیں نہ صرف ڈریس ہوں گی بلکہ ان کو رلیف ملے گا یقین ہی حفیان صاحب جب ہم شیف حقورت داخل ہوئے تو ہمیں پاکستان طریقہ انصاف کے میدوار کا بل بورڈ نظر آیا استقام پاکستان پارٹی کے میدوار کا بل بورڈ نظر آیا تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو آنے والا انتخاب ہے کون سا ایسا میدوار ہے جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے ساتھ میرا مقابلہ جو وہ ٹاف ہونے جا رہا نہیں بات یہ ہے کہ جو دونوں نام آپ نے لیے اس سے آپ اندازہ کریں کہ جو سوشل میڈیا پہ یا واولہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے یا ہمیں کوئی موقع نہیں دیا جا رہا آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہم نے کسی طور پر بلکہ مجھے اگر علم ہو جائے کہ کسی جگہ کسی دوسری جماعت کے ورکر سے نائنصافی ہو رہی ہے تو میں خود پہنچتا ہوں وہاں کہ انتظامیہ سے یا باقی لوگوں سے کہ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ دل کی آواز آپ ہلکے میں بھی جاتے ہیں لوگوں سے بھی ملتے ہیں اگر بزار سے چلتے ہوئے ریڈی بان یا کوئی مزدور آپ کو روک کے پوچھے کہ 75 سال ہوگئے پاکتان کو بنے ہوئے جتنے آپ خوش حال ہیں اتنے ہم کیوں نہیں ہیں کیا جواب دیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بزنس کرتے ہیں تو اللہ پاک اس میں برکت دیتے ہیں آپ کو بزنس میں فائدہ ملتا ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ یہ کہنے والا کہ آپ نے اچھا لباس پہنا ہوگا میں نے آپ سے ہلکا لباس پہنا ہے یہ کوئی سوال بنتا نہیں ہے جہاں تک آپ یہ کہتے ہیں کہ چلتے راستے میں کوئی روکے تو یقیناً اس کا حق ہے بھئی اور میرا فرض ہے اس کو جواب دینا اس لیے کہ میں عوامی نمائندہ ہوں اور عوامی نمائندہ ہر جگہ پہ لوگ اس کے لیے عدالت لگا سکتے ہیں میرا اپنا ایک سوچ یہ ہے تو میرا مجھے سوال کا جواب دینا چاہیے الیکشن کمیشن نے پہلے طریقہ انصاف کا جو انتخابی نشان ہے وہ واپس لے لیا پشاور ہائی کورٹ نے اسے واپس دے دیا اس کے بعد پاکستان طریقہ انصاف کی نوے فیصد جو مرکزی لیڈرشپ تھی جو سابق ممران اسم رہ چکے تے ان کیا یہ پلان بھی تھا نہیں میں نہیں سمجھ تھا مگر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی مناسب نہیں کہ نوے فیصد تو نہیں میرے حلقے میں کاغذات منظور ہوئے ہیں جو پرامینٹ ہیں جن کو آپ پرامینٹ کہتے ہیں تو جو نو دس مہی کے واقع میں ملوث ہیں کیا ان کو ایکسپ ہونے چاہیے ہیں ان کے کاغذ اور کیا جو مفرور ہیں کیا ان کے ایکسپ ہونے چاہیے بھئی آپ مجھے سزا میری غیر مجودگی میں سنا دیتے ہیں میں زمانت مانگتا ہوں اپنی غیر مجودگی میں پاکستان آرہا ہوں تو مجھے تو زمانت نہیں ملتی ان کو تو گھر بیٹھے رہی ہیں اس کے باوجود پیپر فائل ہو رہے ہیں تو جو پاکستان کا کوئی قانون آئین ہے اگر آپ اس کو مانتے ہیں تو اس کے مطابق پھر عمل سب پہ ہونا چاہیے یہ تو نہیں کوئی طریقہ کیونکہ میں لادلا ہوں میرے تو ہر جگہ قانون آئین کی بات نہیں ہونی چاہیے آپ پہلے دن چلے تھے آپ اس لائن پہ چل رہے ہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ اور یہ ساری چیزیں جو صولت کاری اور اس کے خلاف ایون کہ میاں محمد نواز شریف بھی کچھ عرصہ اس لائن پہ رہے لیکن اس کے بعد انہوں نے نرم لہجہ جو اکتیار کر لیا لیکن آپ لہجہ دستور اسی طرح سخت ہے اب مزید اس میں سختی آنا شروع ہو گیا تو آپ خاص ادایات ہیں آپ کی جماعت کا کوئی اور بندہ اس طرح نہیں بولتے ہیں دیکھیں میں کسی سے ادایت لیتا نہیں ہوں میری ایک سیاسی کارکنو اپنی سوچ ہے میں سمجھتا ہوں میں فالو کرتا ہوں نواز شریف کو ہاں یہ بات درست ہے کہ جتنی آئین قانون کی بالا دستی کے لیے نواز شریف نے قربانی دی پاکستان کی ہسٹری میں کوئی نہیں دے سکتا نہ دی یا کسی نے میں تو ایک چھوٹا کارکن ہوں میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ کہتے ہیں کہ آئین قانون سوچ ہے اور جہاں تک آپ کا یہ کہنا ہے کہ کسی ادارے کے انٹی ہم کسی ادارے کے انٹی نہیں ہیں ہم اس میں بیٹھے لوگوں کی سوچ کے حوالے سے ہمیشہ بات کرتے ہیں جب وہ ادارے کو استعمال کر کے غیر آئینی فیل کوئی کرتا ہے تو دیکھیں میں ہوں یا کوئی اور ہر ایک فرض ہے کہ جب ہم اوت لیتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں جا کے ہم آئین قانون کی بالا دستی کے لیے کام کریں گے تو پھر اگر وہاں ہم اس کی پاسداری نہیں کرتے تو اس سے بڑا ظلم آپ اور کیا کر سکتے اپنے حلف سے اپنے حلف کے مطابق ان کا جو اجلاس ہوا اس میں شیخ رہیل اسکر بڑے نمائی رہے یا صادق کے ساتھ ان کا کسی ٹکٹ کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹکٹوں کی جب تقسیم ہوگی اعلان ہوگا تو مسلم لیگ نون ایک نئی مسئیبت میں پس جائے کتن ایسا نہیں ہے اور میں اس میٹنگ میں موجود تھا کوئی جو لوگ باتیں کرتے ہیں ایسی کوئی بات ہوئی بھی نہیں ہے جن دو شخصیات کا آپ ذکر کرتے ہیں جس دن لیڈرشپ نے فیصلہ کیا دوسرا اس کی کمپین کر رہا ہوگا یہ آپ دیکھ لینا جو پارلیماری بورڈ کا جلاس وہ لاہور کا اس کے بعد جو لائف ٹیلی کاسٹ گئی جس سے شہباز شریف نے حمزہ شہباز اور سب نے خطاب کیا اس سے جو تاثر ابرا وہ یہی ابرا کہ حمزہ شہباز کو اٹھایا جا رہا تھا کیا مریم نواز اور حمزہ شہباز کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو صورتحال جو تائمہ بنی وہ اچھی نہیں بنی دیکھیں آپ کی سوال ہی مناسب نہیں ہے اس حوالے سے نہ کوئی ایسا سلسلہ ہے نہ کسی کے اندر کوئی ایسی سوچ ہے لوگ مختلف باتیں مختلف وقات میں کرتے رہتے ہیں مگر پینتی سال ہو گئے مجھے بھی یہ سنتے ہوئے آج تک کوئی ایسی بات سب کرتے ہیں سارے لوگ کرتے ہیں اور لیڈرشپ خود کرتی ہے قیادت خود کرتی ہے نواشیف کرتی ہیں یہ بات کہ میں اپنے ووٹر سپوٹر کو اپنے نظریاتی لوگوں کو کیسے قربان کر دوں اور یہی بات ہے کہ ہم پنجاب بھر میں کسی کے ساتھ نا سیٹ ایڈیسمنٹ کر رہے ہیں نا کسی سے اتحاد کر رہے ہیں تو اپنے ان لوگوں کی وجہ سے ہی نواشیف کر رہے ہیں آپ اس مجودہ صورتحال میں پہلے سیاست دان ہے جن کے موز سے یہ نکلا کہ مارش اللہ لگانے کی کوشش جو ہیں وہ کی جاری ہیں تانے بانے کچھ ہل جل رہے ہیں تو آپ کو کیسے لگا اور کیا اس کے پیچھے آپ کی سوچ ہے دیکھیں بات سیدھی سی ہے کوئی حادثہ ایک دم نہیں ہوتا اس کے لیے محول بنتا ہے اور بنایا جاتا ہے جو آج سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس طرح کی کمپین اور جس طرح فیک قوتیں جو ہیں ان کے تانے بانے پاکستان محالف قوتوں سے ملتے ہیں ان کی ازائم پورے کرنے کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور مارشل اللہ کیا پاکستان کے مفاد میں ہے میں صرف جمہوریت کی بات نہیں کرتا میں اداروں کی بھی بات کرتا ہوں اداروں کے بھی مفاد میں آج نہیں کے لیے آپ کو آٹھ فروری کو ہی انتخاب کروانے چاہیے اور ہونے چاہیے جو کوئی اس میں ایسا کوئی رول ادا کر رہا ہے یا ایسا محول بنا رہا ہے یا ایسی خواہش کرتا ہے کہ آٹھ سے آگے الیکشن بھلے ایک دن ہی چلے جائیں وہ بھی پاکستان کے مفاد میں شکریہ میاں صاحب